چھوٹی سی دعا کے ساتھ ویڈیو کے شروعات کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو تیری ہمدو سانا کہی ہوں میں نے دنیا کا دیکھا نظارا المدد کہ کے میں نے پکارا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا میں یہی التجا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کہی ہوں تو نے دنیا میں بھیجا ہے ہم کو ہم کو نیکی کی راہ پہ جلانا تیری عبادت کرنے والے بنانا میں یہی دل سے دعا کر رہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو تیری ہمدو سانا کر رہی ہوں آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی دامنا ہو پوری آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی دامنا ہو پوری سب کو حاجی بنا دے تو مولا سب کو حاجی بنا دے تو مولا دل سے میں یہ دعا کر رہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ سب بھی جز جگہ رہیں جہاں بھی رہیں الحمدللہ ہمیشہ خوش رہیں تندرست رہیں اللہ آفیت والی صحت دے ہمیشہ خوش رکھے یہی میری دعا ہے شروع کرتے ہیں سہری کا وقت ہو چکا ہے سہری کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں میں رائس بنا کر رکھ لی ہوں فرائیڈ رائس بنانے کا پلان کر چکی ہوں کیونکہ رات میں جو بریانی بنائی تھی وہ الحمدللہ مزے سے کھا کر ختم ہو چکی اس کے لئے یہاں پر سالا کچھ بھی نہ ہونے کی وجہ سے میں فرائیڈ رائس بنا رہی ہوں بڑے ہی مزے کا بنے گا اور جھٹ پٹ بن جائے گا یہاں پر جوار کی روٹیاں بنا رہے ہیں چکن کی چار سے پانچ گھوٹیاں تھی میں اسے باریک اچھے سے واش کر کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں ریڈی رکھ لی ہوں اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مسالہ جیسے بلیک پیپر ریڈ چیلی پورڈر ٹرمری پورڈر اور تھوڑا سا بوٹا مسالہ دال کے اچھے سے اور نمک دال کر تھوڑا سا سرکا دال کے میں اچھے سے فرائی کر لوں گی میگنیٹ کر کے رکھ کے فرائی کر لوں گی اس کے بعد گرم گرم رائس بنائی ہوں رائس میں مکس اپ کر دیں گے فرائیڈ رائس بنا دیں گے یہاں پر میرے روٹیاں دال کر بنا کر اچھے سے ختم ہو چکا ہے ابھی مجھے فرائیڈ رائس کے لیے جو چکن فرائی کرنا تھا یہاں پر جو توا تھا ہمارا گرم تھا پھر کیوں کڑائی لینا اس کے لیے میں پین میں پیاز آنین پیاز وغیرہ پورا فرائی کر لوں گی اور یہاں پر جو چکن فرائی کرنے رکھی ہوں وہ گرم توا ہونے کی وجہ سے اس میں ہی کر لی ہوں یہ اس میں دال کر مکس کر لیں گے ہمارا فرائیڈ رائس ریڈی ہو جائے گا اور سہری کا وقت بھی جس طرح سے ٹائم چلے جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا مجھے بچوں کو اور ہزبنڈ کو اٹھانا ہے جگانا ہے انہیں اور سہری کا وقت ہو جائے گا اس کے لیے میں تھوڑا گٹ بڑی گٹ بڑی سے جلدی جلدی سے کر رہی ہوں اور یہاں پر میں برستہ بنا کر رکھ لیتی ہوں زیادہ تر ایسے ٹائم میں کام آ جاتا ہے دیکھئے پیاز فرائی ہو چکی ہے ہماری اور اس میں میں آنین بھی دالی ہوں اور مسالہ تو ہمارا چکن فرائی کے اندر بھی ہمارا ڈل چکا ہے بہت ہی مزیدار بنے گا اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ہی میں مسالہ ایڈ کر لوں گی جیسے ریڈ چلی پورڈر ٹرمریک پورڈر سالٹ اور بلیک پیپر تھوڑا سا ٹرمریک پورڈر اور تھوڑا چیرہ اتنا ڈال کر اچھے سے چکن بھی فرائی جو ہمیں دالے ہیں اسے بھی مکس اپ کر کے رائیس ڈال دیں گے تو ہو گیا ہمارا یہاں پر رائیس تیار فرائیڈ رائیس تیار اور یہاں پر دیکھئے جب بھی ہے میں رمضان میں رات میں پرپریشن کر کے رکھنا ایسا سوچتے ہیں لیکن نہیں ہوتا کیونکہ تھک جاتے ہیں اور ترابی پڑھ کر بس ہو جاتا ہے ترابی پڑھنے کے بعد ایک ٹائپ کا جو سو جاتا ہے سو جانا ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے لئے سو جاتے ہیں لیکن صبح میں الحمدللہ تین سواتین کو جاگ جاتی ہوں اس کے بعد تحجود وغیرہ سارا پڑھ کر دوسرا میں کچن میں آ جاتی ہوں یہاں پر دیکھئے سبھی سہری کر رہے ہیں الحمدللہ ایک ایک جگہ اور یہاں پر سہری وغیرہ سارا ہو کر ہمارا صبح سے پورا روٹین وغیرہ ہو چکی ہے میں بھی یہاں افطاری کا بتا رہی ہوں فرنڈز سہری کا جو ہو گیا اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہو گئی قرآن کی تلاوت کے بعد نماز وغیرہ سارا ہونے کے بعد مجھے چار سے سوہ چار کے قریب میں کچن میں آ جاتی ہوں کیونکہ شام میں شام کی تیاری افطاری کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے میں یہاں پر کیپسکم لی ہوں آج کیپسکم سے میں کیا بنا ہوں گی دیکھئے فرنڈز اور یہاں پر میں چکن والا چکن کا قیمہ بنا کر میں اچھے سے اس کا ایک جو بھاجی تیار کر کر رکھ لی ہوں اور تھوڑا سا میدہ اٹھا گون کر رکھ لی ہوں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پتیاں بنا کر اس میں کیپسکم کے اندر چکن کی فیلنگ کروں گی چکن کی فیلنگ کر کر اور اس کے اندر کیا ایڈ کر رہی ہوں دیکھئے فرنڈز ہیلتھی اور سپائسی بہت ہی ٹیسٹی ہوالی ہماری ریسیپی بن کر ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مزیدار بنے گی سپیشل ہوگا آپ کے لیے بھی اس طرح کی دیکھئے بہت ہی آسانی سے بن جائے گی ویجیٹیبل کا ویجیٹیبل بھی کھائے لیں گے اور یہاں پر چکن بھی کھائے لیں گے چھوٹے چھوٹے پتیاں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر پتیاں بنا لیں گے اچھے سے گول گول کر کے جس طرح سے میں یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا سوفٹ ہونے کی وجہ سے میں اسے تھوڑا سا اٹھا ہاتھ کو لگا لے رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکیاں بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور بنا کر اسے چھوٹے پتیاں بنا کر اس میں ہم میں کس طرح سے میں فیلنگ کر رہی ہوں دیکھئے اس کے اندر سٹفنگ کس طرح سے کروں گی یہ بھی دیکھئے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہماری بنے گی رمضان میں اس طرح کے الگ الگ ورائٹی بنتے ہیں گھروں میں الحمدللہ اللہ کا بے حساب شکر ہے اللہ کی نعمتوں رحمتوں برکتوں کا بے حساب شکر ہے اس طرح سے ہم خالی دنوں میں نہیں بناتے جتنا بھی ٹائم وہ بنانے منی نہیں ہوتا لیکن رمضان میں سپیشلی خوران کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ اس کے لئے بھی پرپیریشن کے لئے بھی ون آور ون این ہاف آور تو ہم نکال لی لیتے ہیں کیونکہ بچے بھی روزہ ہوتے ہیں گھر میں سب لوگ روزہ ہوتے ہیں تھوڑا تو بھی سپیشل بنتا ہے اس کے لئے میں یہاں پر یہ سپیشل ہی ریڈی کر رہی ہوں آپ بھی اس طرح سے ریڈی کیجئے بہت ہی فرائی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر فرائی کروں گی کیونکہ سٹیم کرنے کے لئے بھی مجھے وقت کا بہت زیادہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے میں یہاں سائیڈ میں ہماری بریانی بھی بن کر رڈی ہو چکے ایک ساتھ میں دو سے تین چار کام کر رہی ہوں یہاں پر میں پتیاں بنا کر رڈی رکھ چکی ہوں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس کے لئے میں پتیاں بیلتے وقت نہیں دکھائی یہاں پر دیکھئے میں اچھے پتیاں بیل کر رکھ لی ہوں اور یہاں پر اس کے اندر جو ہماری کیپسکم ہے تھوڑا نہیں پکیں اس کے لئے میں تھوڑا سا بھون کر میں اچھے تھوڑا سوائل ڈال کر بھون کر رکھ لی اور سارا جتنے چاہیے اچھے سے بچھا کر اسے رکھ لی ہوں اب اس کے اندر میں پھول اچھے سٹفنگ کرنا ہے اور یہاں پر پانیر ہو میں پانیر ڈال ہو یا ٹومیٹو کیچپ ہو یا مویونی ہو آپ کسی ایک کو ایڈ کر سکتے مہیں یہاں پر ٹومیٹو کیچپ دالوں گی بہت ہی مزیدار ریسیپ ہماری بن کر ریڈی ہو جائے گی جو سٹفنگ ہو رہی ہے پھول سٹفنگ ہو جائے گی اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر پانیر آئیڈ کروں گی پانیر کو بھی چھٹا چھٹا کر رکھ لی ہوں کیونکہ بہت گڑ بڑی ہوتی ہمیں دکھائی نہیں دیتا کی ویڈیو بنا رہے مجھے ویڈیو کے ساتھ سارے کام بھی اسی ٹائم کرنے ہوتے ہیں یہاں پر سائیڈ میں بریانی بھی رکھی ہوں بریانی کرتے کرتے میں یہاں پر مگنیشن سب کر رکھ لی اور سب بھی سارا دھیان میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے اور جو بھی بنا رہے ہوں بہت ہی مزیدار بنتی ہے مجھے پتا ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنے گی اور سارے مزیدار ریسیپ ہماری بن جائے گی یہاں پر دیکھیں میں اچھے سٹفنگ کر رہی ہوں کیونکہ جب بائٹ لیتے ہیں تو بھی بائٹ کے درمیان میں چیز بھی ملنا ہے چکن بھی ملنا ہے اس طرح سے جب بنتا ہے ہمارا جو موہ میں جو مزیدار ہوتے یہاں پر دیکھیں میں بھر 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 کے سٹفنگ کر رہی ہوں اور اچھے سے اسے فول کر لیں کے بات اسے کس طرح سے اسے فولڈ کر دکھاؤں گی بہت گڑھ بڑی ہوتی ہے لانگ ویڈیو ہونے کی واجہ سے مجھے ڈیٹیل میں بتانا تھوڑا لازمی نہیں لگتا یہاں پر ابھی میں ہماری پوری اچھے سے فیلنگ ہو چکی ہے ابھی اسے میں فولڈ کر دکھاؤں گی چکن کی سٹفنگ ہماری جو میں کر رہی ہوں سٹفنگ پوری اچھے سے ہو چکی ہے اور میں اس کے اوپر پنیر کو اچھے سی میش کر رکھ لی اچھے باریک ٹکڑے کر رکھ لی وہ بھی اچھے سے اس میں بھر پور طریقے سے بھر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈال لوں گی آپ چاہے تو شیزوان چٹنی یہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت بڑی مزہ آتا ہے ایک آپ کو پسند آئے گی انشاء اللہ سنی او شم او جالا جس نے کیا چالیس برست اک گاروں میں ایک روز جھلک نی والی تھی دنیا کے سب دربار میں او شم او جالا جس نے کیا رحمت کی گھٹائیں فیل گئی آفا کے سینہ زاروں میں رحمت کی گھٹائیں فیل گئی آفا کے سینہ زاروں میں گر ارض و شما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو وہ شور نہ ہو سی آروں میں وہ نور نہ ہو گل زاروں میں وہ شما او جالا جس نے کیا محفل برداروں کا اب بھی ہے نیرالا تھاٹ وہ ہی ہم حق کے آلم برداروں کا اب بھی ہے نیرالا تھاٹ وہ شما او جس نے کیا جو نکتا وروں سے ہل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتا وروں سے ہل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں وہ شما او جالا جس نے کیا چالیس برس تک گاروں میں ایک روز جھلک نی والی تھی اللہ کی حمد و صلی اللہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر سنتے ہوئے میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں بہت خوشی لگتی ہے دیکھئے ذکر کرتے کرتے آپ کام کرتے رہی کام میں برکت بھی ہوتی ہے ہمارے رسک میں بھی برکت ہوتی ہے الحمدللہ اور کام بھی اچھے سی ہو جاتا ہے کرنے میں بھی خوشی ہوتی ہے یہاں پر ہمارے موموس رڈی ہو چکے ہیں اچھے سے فرائی کر کرنے سے نکال لیں گے اور چکن مسالہ بھی رڈی کر کر رکھی ہوں وہ الگ ہے اس میں تھوڑا پوٹیٹو دالی تھی لیکن اس میں کچھ بھی نہیں زیادہ سے زیادہ آنین اور چکن جیسے ہمارے آدروائز جو مسالے ہوتی ہیں وہ ہی ایڈ کی ہوں بہت ہمارے چکن رول بھی بن کر رڈی ہو جائیں گے یہ پر دیکھیں ایک سی دو آپ کو دکھانے کے لئے بنا رہی ہوں اور باقی کا جلدی جلدی سے بنا کر فرائی کر لوں گی اور مجھے تقسیم بھی کر نا ہے بہت ہماری ریسی پی چکن رول موموس بہت ہی مزی دار بننے والے ہیں اس طرح مہدے کٹا ہے اندر تھوڑا سا پانی دار کر رکھ اس طرح سے رول کرنے کے بعد اس چھپک بھی جاتا ہے بہت اچھے سے یہاں پر مہدے کٹا جو ہمیں کام میں آجاتا ہے یہاں پر دیکھئے ہمارے آلموس ہو چکے ہیں چکن رول ابھی اس فرائی کر لیں گے ہمارا موموز بھی رڈی ہیں چکن رول بھی رڈی ہیں افتاری کے لئے ہمارا دست اخوان بھی لگ جائے گا بہت ساری پرپریشن ہوتی ہے اللہ ہمیں ہمارے سب کی حفاظت کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اللہ تلہ ہر ایک نعمت و چیز بنانا آسان لگتا ہے دیکھنے میں لیکن بہت سارا کام ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تلہ صحت دے تندرستی دے یہاں ہمارے چکن رول اور موموز سارے رڈی ہو چکے ہیں افتاری کا پلیٹ بھی لگ چکا ہے چلیے افتاری کر لیتے آپ بھی ہمارے ویڈیو کیسے لگیں بتائیے ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے اللہ حافظ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے جزا اللہ خیر ہمارے ویڈیو اس کو پوری طرح سے واج کریں اللہ آپ کا اچھا کرے الحمدلللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں تندرست رکھیں آفیت والی صحت دے جزا اللہ خیر